سوہر وردی کے دربار تک لے جائیں اور وہاں سے حضرت شیخ شہاب وردی سوہر وردی علیہ رحمہ کے دربار تک اور وہاں سے کونین کے سلطان کی قدو میں ناس تک لے جائیں بڑی محبت سے استقبال کیجئے گا نعرہ تک بھی اس انداز میں نہیں نعرہ تک بھی ایسی شخصیت اسی انداز میں استقبال ہونا چاہیے نعرہ تکبیر جو اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے اللہ اسے زمانے میں ممتاز کر دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال سیدی مرشدی نعرہ حیلری نعرہ غوثیہ جنابِ قبلہ سید بدی و دین سوہر وردی شاہ صاحب سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی خیبنا و شفیعنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فقال الله تبارک و تعالی في شان حبيبه ان اللہ وملائکته يسلونا على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَا وَنُسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْحِيمًا اللہم صلی على سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہی واصحابہی وآہل بیتہی وجمعی اتباعی رضاً اللہ تعالی علیہ وآلہی میرے بھائجو ملے اترام بیر طریقہ حضرت علامہ مولانا سید مقتار حسین شاہ صاحب نئیمی مدد زلہ العالی حضرت مولانا مفتی امداد اللہ صاحب حضرت مولانا محمد حنیف صاحب محترم نقام جناب گلانی صاحب مزرگان ملت برادران اسلام میری بہن اور بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علامہ مولانا سید مقتار صاحب کو الحمدللہ بہت عرصے سے میں جانتا ہوں انہوں نے میری تعریف جو کی ہے وہ بلکل غلط کی ہے میں بہت عاجز انسان ہوں یہ ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام تو اسلام کی نسبت سے حضرت دین کی اشاعت اور اس کا دفاع اپنا فرض سکتا ہے اور اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا مختار حسین نئیمی صاحب الحمدللہ پوری نورت امریکہ میں نہیں پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے لوگ ان کو جانتے ہیں اور خاص طور پر کینیڈا میں امریکہ میں اسلام کی دین کی جو خدمات یہ سر انجام دے رہے ہیں بہت کم ایسے آپ کو علماء ملیں گے کہ اتنے معصر انداز سے الحمدللہ وہ دین کی بات پیش کرتے ہیں ان کی اتنی بلبلہ انگیز تقریر کے بعد میں صرف اسی تقریر میں تھوڑا سا کچھ حضرت مضمون تو میں کچھ اور سوچ کے آ رہا ہوں یہ عرص کی محفر ہے مختار شاہ صاحب کے والد مہترم خدوط السالقین بیر طریقت حضرت علامہ مولانا محمد طالب حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کہ یہ سالانہ عرص پاک ہے میں سوچ رہا تھا کہ اولیاء اکرام کہ اوپر کچھ تقریر کروں گا لیکن حضرت مضمون چیئل ہو گیا میں وہ کروں گا جو آپ کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں علامہ صاحب نے جو بات کی ہے یہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی بھی کہتے ہیں I'm very passionate about it یعنی اس کے بارے میں بہت زیادہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں اور بہت اہم موضوع ہے جو علامہ صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے میں آپ کو ایک دوسرا اس کا رخ دکھانا چاہتا ہوں کینیڈا میں امریکہ میں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دالہ نے پاک کا واسط کے صدقے میں ہمارے پیر و مرشد کی تربیر کہ میں ان ترفیر دالہ جو تھا بیل المذاہب مباہ سے مباہ اور مذاکریں اس میں الحمدللہ بہت زیادہ انبول ہیں ایک یہودی عالم کے ساتھ جو میرا مذاکرہ ہوا اس کی کچھ باتیں آپ کی خدمتیں پیش کرتا ہوں اور آپ کو غور کی دعوت دیتا ہوں جو علامہ صاحب نے بات کی تھی وہی بات جاری رکھتا ہوں ہم اپنے مسجد کے اندر مختلف بضائف کے لوگوں کو بلاتے ہیں خود اور میں ان کے عبادت گاہوں میں جاتا ہوں چرچت چھت نورت امریکہ میں وہ واحد مسلمان ہوں جو اتنے زیادہ چرچت میں گیا ہوں اور وہاں جا کے ہم نے عیسائیوں کے مذہب کی بات نہیں کی وہاں جا کے ہم نے گریڑی کی طرح سے رنگ نہیں بدلے وہاں جا کے سید المرسلیم اپنے آقا کی شان بیان کیا یہ ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے اپنے مسجد میں ایک یہودی رہبائے رہبائی کہتے ہیں یہودی عالم کو ان کو بلایا اور ان کے ساتھ میرا ڈائلوگ تھا توہید اور رسالت تھا بڑی توجہ سے سنیے گا بات اور آپ کو پتہ چلے گی کہ یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کا خدا کے بارے میں کیا افیدہ کہلیں کہ ہم خدا کو بادہو لا شریک مانی ہم اس میں کسی اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے وہ جو قرآن کریم کے اندر عبارت ہے وقالتِ عزیر علی بلاللہ وہ سارے یہودی نہیں اس کو مانتے یہودیوں کا ایک فرقہ تھا کسی زمانے میں جو حضرت عزیر کو اللہ کے بیٹے کہتے تھے اب یہودی ہوئے ہیں جتنے بھی یہودی ہیں وہ سارے کے سارے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے بلکہ وہ اللہ کو بادہو لا شریک مانتے ہیں تو کہنا کہ جناب ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہیں کرتے ہیں ہم اس کو بادہو لا شریک مانتے ہیں ہم اس کو اپنا خالق مانتے ہیں میں نے بلکل یہی اقیدہ مانتے ہیں ہم بھی اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہیں کرتے اور اسی کو معبود حق مانتے ہیں معبود مطلق مانتے ہیں اور وہ ہمارا خالق و ہمارک تو یہاں کو ہمارا اور تمہارا ایک کومن ایلیمنٹ ہو گیا ایک مشترک بات ہو گیا میں نے کہا یہ بتائیے نبیوں کے بارے میں کیا اقیدہ کہہنے کا ہم نبیوں کو بھی مانتے ہیں میں نے کہا عزیر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا اقیدہ کہہنے کے ان کو تو نبی نہیں مانتی ہیں وہ پہلے انسان ہے ان سے انسانیت کی افتداء ہو تی اچھا بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی اللہ کا نبی نہیں مانتے وہ تو ہماری جد اعلاح ہماری جد ان سے شروع ہی ہماری نسل ان سے شروع ہی ہماری قوم ان سے شروع ہی مختلف انبیاء کا میں نے ذکر کیا سب کا انگار کرتے ہیں میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کسی کو تو مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اچھا بھئی موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا نبی مانتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا بڑی توجہ سے سنیے گا یہ جو پاتے آج نبی علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کہہ رہا ہیں حضرات محترم مسلمانوں کو یہ عقیدہ کبھی نہیں میں نے ان سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام تم اللہ کے نبی ہیں کہنے گا ہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات اتا کی ان کے ذمہ داری تھی کہ وہ تورات ہمیں پہنچا دے انہوں نے تورات ہمیں دے دی ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا مر کر مٹی ہو گئے تورات ہمارے پاس ہے اب تورات پر عمل کرو رسول کی ضرورت نہیں ہے آج آپ کو یہ بڑی یہودیوں کے حوالے سے تو آپ کو یہ بات لگی کیا مسلمانوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو آج یہ کہتے ہیں اور بڑی افسریت بڑی تورات میں وہ دنیا میں پھیل رہے ہیں نورٹ امریکہ میں بھی یورپ میں بھی پاکستان میں بھی دنیا کے بیش ہمار ملکوں میں یہ پھیل گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عوض باللہ ان کا انتقال ہو گیا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے عوض باللہ وہ دنیا میں اب موجود نہیں ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ ہمیں قرآن دے دیں تم قرآن پڑھو اس پر عمل کرو یہی اسلام ہے حضرات محترم یہ وہ عقیدہ ہے جو نہ کسی صحابی کا تھا نہ اہلِ بیت میں کسی کا تھا چودہ سو سال مسلمانوں میں سے کسی کا عقیدہ نہیں تھا یہ وہ یہودیوں کا عقیدہ تھا جو آج مسلمانوں کے اندر پیس بستا ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے میں نے کہا یہ بتائیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کیسے ہیں کہلے کہ مر وہ انسان تھے ہم بھی انسان ہیں جس طرح سے ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے وہ بھی مٹی ہو جائیں گے آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات پھیلایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ بالکل عام انسان ہیں کیا ہمارے لوگ یہ نہیں کہتے ہمارے جیسے بشے ابھی الحمدللہ پچھل دفعہ جب میں آیا تھا میں یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں میرا ایک لیکچر تھا وہاں علماء کے ساتھ ایک دوسری میٹنگ ہوئی اس میں میں نے یہی بات کی میں آپ کو بھی کہتا ہوں نبی علیہ السلام کی تاٹون بنائے گئے ہمیں کتنے تکلیف ہوئی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں میں نے ان سے بھی یہ پوچھا میں نے کہا یہ بتائی آپ کو تکلیف کیوں ہوئی بھئی ہمارے نبی کی تحقیر کی گئی ہمارے نبی کی کوئی غلط طریقے سے پیش کیا گیا ان کی توہین کی گئی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مقربی دنیا کے اندر ہم سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے صدر کا مذاق اڑا سکتے ہیں ہم تمہارے وزیر آدموں کو مذاق اڑا سکتے ہیں ہم اپنے پریسیڈنٹ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کے کارٹون بناتے ہیں تو ہم نے تمہارے نبی کا کارٹون بنا لیا تو کیا فرق بڑتا ہے تمہارے علماء کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی بھی ہمارے جیسا بچہ رہے تو جب وہ ہمارے جیسے ہیں تو ان کا مذاق کیوں نہیں اڑ سکتا خضرات بہترم نبی علیہ السلام اللہ نے تو کہا یہ لیکن نبی ایسا نبی ہے نبی ایسا انسان ہے کہ اللہ نے اُس جیسا دوسرا انسان نہیں بنائے لیکن یہ دوسرے ممالک کے لوگ دوسرے مذاہر کے لوگ آج اسلام پر نبی علیہ السلام پر قرآن کریم کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں حضرات مطلب یہ ہمارے جو عام لوگ مسلمان سارے لوگ تو دنیا کے اندر کسی کو نہیں پتا کہ سننی کون ہے دوسرا مذہب کا کون ہے سب ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں ان کی کتابوں میں قرآن لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں تو انہی حدیثوں کو پڑھ کر ان کی کتابوں کو پڑھ کر وہ یہ کہتے ہیں تم تو اپنے جیسا بچر کہتے ہو اپنے جیسے بچر کا تو مذاہب پڑھتا ہے ان کے کارٹون بھی بنائے جا سکتے ہیں ان سے اختراب بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے تمہارے نبی کا مذاہب ہم کہتے ہیں قربان جائے ہیں علامہ صاحب جانتے ہیں جس شخص میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کینیڈا میں چھاپے تھے اللہ کے فضل و کرم سے میں واحد اللہ تعالیٰ کے بڑی کرم ہے ہم پر کہ میں واحد انسان تھا پورے کینیڈا میں جس نے اس کو سو کر کے عدالت میں مقدمہ فتح کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس لیے نہیں کہ کوئی ہم نے اپنے دین پر احسان کیا یا کوئی دنیا میں نمود و نمائش کے لیے نہیں بخدا میں نے اپنی کمپلین میں یہ لکھا تھا کہ یہ بدبخت کہتا ہے کہ نبی بھی انسان ہے تو انسان کا مزاق پڑا سکتے ہیں ہم اپنے موسیٰ علیہ السلام کا مزاق پڑا سکتے ہیں ہم تمہارے نبی کا بھی مزاق پڑا سکتے ہیں میں نے یہ لکھا کہ ہم اپنے نبی تو وراول ورا ہے ہمارے دین میں یہ لکھا ہے کہ ہم کسی نبی کا مزاق نہیں اڑاتے ہمارے دین میں تمہارے نبیوں کی بھی عزت کی ہے اور ہمیں یہ کہا ہے کہ ان پر بھی ایمان لاؤ اور اپنے نبی پر بھی عبادت ہم تمہارے نبیوں کی بھی عزت کرتے ہیں ان تمام نبیوں کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں ہم تمہاری کتاب کی بھی عزت کرتے ہیں اس کو اپنی کتاب کہتے ہیں ہم تو مسلمان اس وقت تک ہوئی نہیں سکتے جب تمام نبیوں کی عزت نہ کریں دنیا میں اسلام صرف وہ واحد مذہب ہے جس نے عصبتِ انبیاء کو قائم آئے پوری دنیا کے اندر سارے مذہب کے اندر نبیوں کی بیستی ہوتی ہے نبیوں کا احترام مفقود ہے نبیوں کی تظلیل کی جاتی ہے نبیوں کو اعوذ باللہ ایسے ایسے الفاظ کیا جائے سکتے ہیں جو میں آپ کے سامنے دوران نہیں سکتا آج کی بائبل پر ڈیچے اس میں نبیوں کے بارے میں وہ دعود علیہ السلام جن کا استعار آج اسرائیل کے فلیک کے اوپر ہے حضراتِ محترم یہ بڑی مقدس آپ کو لگتا ہے کہ بڑے مقدس ہوں گے ان کے بڑی عزت کرتے ہوں گے خدا کی قسم یہ نبیوں کی عزت نہیں کرتے اسی بائبل میں لکھا ہے کہ دعود علیہ السلام نے اعوذ باللہ اتنی شراب پھیلی کہ انہیں اپنی بہن کے ساتھ زناد کی اسی تو بائبل میں لکھا ہوا ہے ہم کو ہماری کتاب ہمارے نبی نے سکھایا ہمارے اللہ نے سکھایا قرآن کے ذریعے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ معصوم بناتا ہے کتنا فرق ہے کتنا فرق ہے ہم تو سارے نبیوں کی عزت کرتے ہیں ہم تو سارے نبیوں کی اسمت کی گواہی دیتے ہیں ہم سارے نبیوں کی اسمت پر یقین اور ایمان کرتے ہیں یہ وہ چیز ہے حضرات محترم جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے میں چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور مجھے روک دیجئے گا جب اتائم ہو جائے میں بالکل برا نہیں مانوں گا دیکھئے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسی وبا پھیل رہی ہے یہ سی پاکستان میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آج نبی علیہ السلام سے اپنا تعلق کمزور کر رہے ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے قرآن سے تعلق جوڑ یقیناً قرآن ہماری کتاب یقیناً قرآن اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن سے مسلمان کا تعلق کبھی نہیں پیم سکتا لیکن یاد رکھئے خدا کی قسم جو بات علامہ صاحب نے کہی کہ اگر قرآن سمجھنا ہے تو صاحب قرآن کو پہلے سمجھنا ہے قرآن سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہ آئے آج قرآن کے اندر جو تحریف کی جارہی بڑے معذرت کے ساتھ یہ بار کروں گا عربی عبارت میں کو تحریف نہیں ہو سکتی وہ تو سب کو معلوم ہے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْمُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس ذکر کو اس قرآن کو اللہ تمہاری کو تعالی حفاظت فرما رہے ہیں اس عربی عبارت میں تبدیلی نہیں آ رہی لیکن اس کے ترجمے میں اس کی تفسیر میں اس کی انٹرپریٹیشن میں جو تحریف کی جارہی ہے آج غیر مسلم اسی مسلمانوں کے ترجموں کو لے کر آج مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے نبی کے بارے میں ہم کیا سجتے ہیں تم خود کیا سجتے ہیں آپ مثال دیتا ہوں میرا ایک عیسائی سے دیبیٹ تھی اب اس کے الفاظ سنیے میں آپ کو یہ سجت دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسلام کے بارے کہنا کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچارے بڑے غریب تھے کھانے کو گھر میں تھا نہیں یتیم پیدا ہو گئے بہت اس حرات کی زندگی گزر رہی تھی پریشان تھے کہ کیا کریں تو انہوں نے کہا بھئی کچھ پیسے چاہیے تو انہوں نے یہ نیا مذہب اسلام انہوں نے پیسے لینے کیلئے شروع سنیے غور سے سنیے میں نے کہا اچھا ثبوت کیا کہنا کہ تمہارے قرآن میں ہے غور سے سنیے بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی الحمدللہ علامہ صاحب مجھے جانتے ہیں میں فرقہ واریت کی لانت پر بالکل یقین نہیں لکھتا بلکہ مسلمانوں کے اتحاد کی بات پر لیکن جب نبی کے دفاع کی بات آتی ہے تو پھر کسی کا لحاظ نہیں ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقرد کہنا کہ ثبوت تمہارے قرآن میں میں نے کہا قرآن میں کہا کہنا کہ دیکھو وَوَجَدَكَعَا اِلَنْفَاهُمَا جب ہم نے تمہارے جب ہم نے تمہیں مفلس پایا تو تمہیں امیر کر دیا When we found you poor we made you rich تو کہنا کہ he was a poor man he wanted to be a rich وہ غریب آدمی تھے امیر ہونا چاہتے تھے یہ مذہب بولا نے شروع کر دیا یہ ترجمہ ہمارے کتابوں میں نہیں کیا لوگوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ جب ہم نے تمہیں غریب پایا تو تمہیں امیر بنا دیا حضرات محترم اسی ترجمہ کے لے کر آج دنیا کے وہ اسلاموفوک ویب سائٹ پہ جائیے وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام سالہ گھڑی سے دیئے تھا کہ بچارے غریب تھے امیر ہونا چاہتے تھے ان کے قرآب کتاب میں لکھا ہے ہم نے کہا نہیں یہ ترجمہ کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا نہ مسلمانوں جیسا ہو سکتا ہے ہمارے رب نے بوجہ سے کہا ان فاغنا میں یہ کہا ہے کہ میرے حبیب جب ہم نے آپ کو ضرورت محترم پایا تو ضرورتوں سے بے نیاز کر دیئے سبحان اللہ احساس ضرورت ہی نہیں نماز ضرورتوں سے بے نیاز ہو گئے حضرات محترم جب تک ہم خود دین کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے دین کو صحیح طور پر نہیں پریزنٹ کریں گے یاد رکھئے دنیا کے اندر اسلام کا تمسکر اٹھتا رہے گا ہم اسلام کے بارے میں پھیلنے والی نفرت کے ہم ذمہ دار ہیں اور ہم سے براد یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو قرآن میں اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں حضورت کے سیرت میں تحریف کے مجرم ان سے بچئے جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی سولیڈ پکی محبت نہیں ہوگی یاد رکھئے اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہو سکتا تو میں مارکہ ارز کر رہا تھا کہ میں نے وہ جو کمپلیند تاخل کی اس شخص کے خلاف جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماذا اللہ ماذا اللہ خاکم بدن کاتون کینیڈا میں چھاپے تو اس میں اس نے اس کا آرگومنٹ یہ تھا کہ وہ بھی انسانیں ان کا بھی ملاب ہو سکتا ہے اور ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ ہمارے قرآن میں تو یہ لکھا ہے النبی اولا بالمؤمنین امین انفرس ہماری جانیں اس پر قربان ہمارے ماباب اس پر قربان ساری کائنات کی ایک ہے نعمت اس پر قربان ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ نبی تمہاری جانوں کا والک 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 ہماری کتاب یہ کہتی ہے تم کیسے جاتے ہو ہمارے جیسے بشر ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے ہم نے کہا ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ایسے حاکم ہیں کہ جب تک تم صاحبے ایمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک ان کے ہر فیصلے کو بے چھونو چھرا تسلیم نہ کر لو اور وہ جو فیصلہ فرما دے اس کے بارے میں ذرہ برابر مضاہمت تمہارے دلوں میں نہ ہو اور ان کے سامنے سر تسلیم ایسے خم کر دو جیسے خم کرنے کا حق یارا تکبیر اللہ رسال سیدی مرجدی سیدی مرجدی یا نبی یا نبی نبی علیہ السلام حضرات محترم میں امریکہ میں کینیڈا میں الحمدللہ زیادہ تک کہ میرا کینیڈا میں کام ہے وہاں یود کیمپ ہم لگاتے ہیں نوجوان بچوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ تاکہ ان کو دین کی تعلق ایک دن ہمارے یود کے امپورانٹوں میں اتفاق سے ایسی بار دسکرس ہو رہی تھی میں نے اس میں یہ کہا کہ دیکھیں نبی علیہ السلام مومن کی جان سے زیادہ اس کو پیارے ہوتے ہیں اب آپ سنیئے ایک بچہ پاکستانیوں کا لیکن پیدا ہوا یہ جدہ میں اٹھارہ سال کا نوجوان اٹھارہ سال کا بچہ چھوٹا نہیں ہوتا بالک ہوتا ہے سمجھتا ہوتا ہے اور پیدا بھی کہا ہوا جدہ میں سعودی عرب مکہ شریف کے اتنے کری میں نے جب یہ کہا کہ نبی علیہ السلام مومن کی جانوں سے زیادہ ان کو پیارے ہوتے ہیں اب وہ انگریزی پر مجھے کہتا ہے this is too much how can I love him more than my own life یہ بہت زیادہ بہت بڑی بات کہہ دی میں ان کو اپنی جان سے زیادہ کیسا ہوں عزیز رکھ سکتا ہوں یہ تو بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ایک مسلمانوں کا بچہ جو سعودی عرب میں پیدا ہوا اس قسم کا اس نے جملہ کہا میں نے اس بچوں کو نہیں ڈاٹا یاد رکھی ہم بچوں کو نہیں بچوں کا قصور کیا ہے ان کو تو سکھایا کسی نے نہیں میں نے اس کو کہا کہ بیٹا تمہیں اگر پتا ہوتا کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو تم کبھی یہ جملہ نہ کہیں تو مسلمان ضرور ہو تمہارا نام محمد احمد ضرور ہے تمہارا نام عبداللہ عبد الرحمن ضرور ہے لیکن تمہیں خود نہیں پتا کہ آقے دو جہاں کے ہیں اگر تمہیں سمجھ آ جائے خدا کی قسم تم اپنی جان کیا ساری کائنات امپر ساون کرو تو بھی کم تمہیں نظر ہو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا آقا کون ہے ہمیں احساس ہی نہیں کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو حضرت محترم یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہئے اور یاد رکھیے ان فتنوں سے بچیے جو پاکستان میں بھی پھیل رہا ہے میں پاکستان میں بہت عرصے کے بعد آیا اور میں نے دیکھا کراچی سے دیکھا الحمدللہ سیالکھوٹ تک تو جانے کا مجھے موقع ملا ایسی وبا کے ساتھ یہ بدعقید بھی پھیل رہی ہے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکل ہم رسول پاک کی طرح نماز پڑھتے نماز پڑھئے نماز پڑھئے میں آپ سے پہتے ہیں علامہ صاحب بیٹھے ہیں حضرات مہترم بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات میں کہہ رہا ہوں نماز ہماری منزل نہیں روزہ ہماری منزل نہیں زکاة ہماری منزل نہیں حج ہماری منزل نہیں ہے یہ منزل پر پہنچانے کے ذریعے ہیں یہ منزل تک پہنچاتے ہیں منزل ہماری کیا ہے اللہ تبارک وطالے بتا لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُون تو میں انسانوں اور جنوں پیدا ہی یہ کیا تو میری عبادت کرو تو اللہ کی بندگی انسان کی منزل ہے انسان کا گول ہے انسان کا حدف ہے یہ نماز روزہ ہج دکار اس حدف تک پہنچانے کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی کیسی ہوتی ہے یاد رکھئے اللہ کی بندگی وہ موہ میں مار دی جائے گی وہ نماز موہ میں مار دی جائے گی وہ روزہ موہ میں مار دیا جائے گا جس کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعشق آج ہماری نماز دیکھئے دنیا میں کتنے مسلمان ہیں 1.6 بلین مسلمان 1.6 بلین مسلمان ہیں خربوں دنیا میں اتنے زیادہ مسلمان چودہ سو سال میں نہیں تھے جتنے آج ہیں اور مسلمان کتنا زلیل آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں سب سے سستا خون اس وقت گائیں بھیس بکری کا مہنگا خون ہے مسلمان کا خون سب سے سستا سب سے سستا مسلمان کا خون کیوں ہم کیوں اتنے زلیل ہو گئے غور کیجئے کیا آپ سمجھیں مسجد میں نمازی نہیں اللہم صاحب مسجد بھری ہیں جی نہیں بھری ہیں میں کراچی میں بھی دیکھا میں نے سیاد کورٹ میں بھی دیکھا جہاں جہاں میں گئے مسجد میں ماشاءاللہ بھری ہوئی ہیں نمازی بہت ہے پھر کیوں دہری لوگ لوگ کہتے ہیں جی اسلام چھوڑ گیا اسلام کسی نہیں چھوڑا بھائی سب نماز ماشاءاللہ جو نماز پڑھتے ہیں پہلے بھی جو پڑھتے ہیں ابھی پڑھنا جتنی پرسنٹیج پہلے تھی اتنی پرسنٹیج آج بھی ہے عید کی نماز جمعہ کی نماز سب پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہو گیا اسلام نہیں چھوڑا مصطفیٰ کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام پر قائم ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں حقیقت میں اب بخدا اسلام ہماری صرف زبانوں پر رہ گیا ہے ہماری دلوں سے نکل چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب تک ہمارے دل کے اندر وہ کیفتیت نہیں ہوگی جو مسلمانوں کو سرفرازی دلاتی ہے جس نے دیکھئے مسلمان تیرہ سو سال تک سپر پاور رہا امریکہ تو بچارہ کل بنا ہے سپر پاور امریکہ سپر پاور چند سال پہلے بنائے مسلمانوں نے تیرہ سو سال انپیرل سپر پاور کی طور پر دنیا میں رہی آپس میں جھگڑے بھی ہوتے تھے یاد رکھیں ایسا نہیں ہے مسلمانوں کی تاریخ لڑائی وگڑائی میں بہت رچ ہے جھگڑے بھی ہوئے فسادے بھی ہوئیں مارکہ اٹھائی بھی ہوئیں اس کے باوجود پوری دنیا میں مسلمانوں نے سپر پاور کے حیثیت سے تیرہ سو سال حکومت کی آج اتنے سارے مسلمان ہونے کے بعد سارے مسلمان سارے مسلمان ملک مغلوب ہیں اور دوسروں کے کنٹرول میں ہیں اس کی وجہ کیا ہوئی آج بھی مسلمان نمازیں پڑھنا ہیں وہ بالکل کام وہی ہو رہے ہیں جو چودہ سو سال سے ہو رہے تھے بخدا صرف فرق ہی آیا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہا جس تعلق کی وجہ سے اللہ کی رحمت آتی ہے جس تعلق کی وجہ سے اللہ کی برکت آتی ہے جس تعلق کی وجہ سے اللہ کی تائیر آتی ہے وہ تعلق کمزور ہو گیا قربان جائے سیدے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ایک بات اور مجھے ذہن میں آ رہے گا لوگ نبی علیہ السلام کو جب یہ کہتے ہیں بشت اور ہمارے جیسے بشت یہ اتنی بڑی تحرین ہے اللہ معافی اتنی بڑی تحرین انا بشار ومسلکم کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ ترجمہ لفظی ترجمہ جیسا ہے اللہم صاحب کہتے ہیں لفظی ترجمہ تو لغت سے تو بن جائے گا ڈکشن ردی سے تو یہی بنے گا لیکن قربان جائے آقے دو جہاں کے آپ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ بھئی تمہیں کیا پسند کوئی صحابی کہتا ہے مجھے نماز پسند ہے کوئی کہتا ہے مجھے روزہ پسند ہے کوئی کہتا ہے مجھے زکاة پسند ہے کسی کو جہاد پسند ہے کسی کو اللہ کی رانے اپنی جان دیرا پسند ہے امیر الممنین سیدنا عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نظر پوچھتے ہیں آپ کو کیا پسند ہے فرمایا یا رسول اللہ بس میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا ہوں یہی مجھے پسند ہے یہ ایمان صاحب نبی علیہ السلام کے صحابہ کا یہ وہ ایمانی کیفیت ہے جو ہمارے دنوں سے نکل چکی ہے ہم محبت رسول سے خالی ہو چکے اطاعت ضرور ہے لیکن یاد رکھئے خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنے منافقین موجود تھے اللہ وآلہ سامنے سورہ منافقون کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھئی ہیں سورہ توبہ پڑھ لیجئے سورہ بکرہ پڑھ لیجئے منافقون پڑھ لیجئے قرآن میں جگہ جگہ ان نمازیوں کی مضمت ہے ان لوگوں کی مضمت ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے روزے بھی لکھتے تھے حج بھی کرتے تھے زکاة بھی دیتے تھے جہان میں بھی جاتے تھے لیکن آقا دو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے عدب احترام نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا الْمُنَافِقِينَ الْاقَاظِبُونَ یہ منافقیں ہی چھتے حضرات مصطف ایک بات میں آنا سکتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے والوں کو ذرا سوچ رہا چاہیے سوچیں اپنے جیسے بشر ہاں یاد رکھیں ہمارا ایمان رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم بشر نبی علیہ السلام دور بھی نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کی اولاد ہیں انسانی جامعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا یہ انسانیت کا فخر وہی تو ہے جو سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا اصل میں نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو ذرا غور کیجئے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو توہین کرنے والوں اور اپنے آپ کو مسلمان کرداننے والوں ایک مثال میں آپ کو قرآن کریم سے دیتا ہوں عام فہم سی مثال حضور کی ازواج متحراتی بھی جتنی ازواج متحراتی یہ وہ ازواج متحرات ہیں جو نبی علیہ السلام پر ایمان دانے سے پہلے دوسرے مدائب تھے ان میں سے کوئی مشرکہ تھی کوئی یہودن تھی کوئی عیسائی تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسال سیدی مرشیدی نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مسلطی حقہ کی عظیم اور بینلپا مشورت کی حامل عظیم سنا خانے رسول جناب واجب القدر الحاج سید محمد تصریح حدیم سوز وردی شاہ سائے اس کی زینت بننے جا رہے ہیں آج کی اس فضل میں ہم آپ کو خوشاہ دیکھیں تشیر کی دروی سے پڑی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بس بات کو میں ختم کرتا ہوں دوتی میں یہ بات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ خدا کے باستے ان لوگوں سے بات چیت کریں نفرت نہ کریں دیکھیں ہماری ڈکشنری میں نفرت نہیں ہو ہم صوفیوں کے ماننے والے آج ایک صوفی کا عرص ایک اللہ کے ولی کا عرص ان لوگوں نے نفرت نہیں کیا ہم بھی نفرت نہیں کرتے ہیں ان کو سمجھائیے ان کو تعلیم دیجئے ان کو بتائیے خدا ان کو سمجھائے نہیں کہا ان کو پتہ ہی نہیں ہے رسول پاک کا عرص قرآن کری یہ ازواج متحرات کی میں بات کر رہا پھر دیکھئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے ایک عام عورت تھی اور جب سید کائناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مل گئیں تو اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں اے انسانوں اے مسلمانوں تم نبی کو کہتے ہو کہ وہ ہمارے جیسے بچے رہے ہیں اور قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ عورت جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بننے سے پہلے ایک عام عورت ہے سوسائیٹی میں اس کا ایک عام مقام ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کے نکاح میں آنے کے بعد اس عورت کا اسٹیٹس چینج ہو گیا اس کا مقام چینج ہو گیا اور قرآن نے بتایا یا نسان نبی کے لسکن نکاحب من النسان اے نبی کی ازواج متحرات پوری روئے زمین پر تم جیسی کوئی عورت ہے تو جس نبی کے نکاح میں آنے کے بعد عورت عام عورتوں سے ممتاز ہو جاتی ہے تو جس نبی کے نکاح میں آئے وہ نبی کی طرح ممتاز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نارا تکبیر اللہ نارا تکبیر اللہ نارا 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 نارا